ایسا سب سے زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ مسجدیں کھلی رکھنی ہیں اور نمازیں بجمہ پڑھنی ہیں میرے دیدو علماء کا اتفاق سر آکھوں پر لیکن اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے علماء نے دھر میں نمازیں پڑھنے سے بنا نہیں کیا علماء نے کیا فرمایا اتفاق کیا ہوا سارے مکاتے بے فکر کا دیکھتے ہوگئے اور نہ روز میکرہ تو انہیں رانکہ مسجدیں کھلی رہیں گے بلکل مسجدیں کھلی رکھیں ایمان موجود ہے مسجد میں رہے اتنے دن موزن موجود ہے مسجد میں رہے اتنے دن کمیٹی اور انتظامیہ جو مسجد کی ہوتی ان کے صحت مند لوگ کچھ دیں وہ بھی یوں سمجھے اعتقاف کر لیں مسجدیں کھلی رکھیں اعظام بھی دیتے ہیں جماعت بھی کراتے ہیں لیکن یہ مہتار ترین لوگ یہ عمل کریں باقی کے لئے بند کر دیں اس لیے کہ علی العمر جو وہ وقت کا حکمران ہے اس کی ماننا بھی حکم ایشیدیت کا آپ اس کو ایسے نظر انداز نہ کریں اور پھر انسانیت کو بچانا یہ وبا عام ہو چکی ہے انسان سے انسان کو لگ سکتی ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا مجروم آئے جزام جس کا لگا ہوا تھا کہ کور کور جس کو کہتے ہیں کور حضور نے اس کو ہاتھ نہیں ملا ہے فرمایا اس کو کہتے ہو حضور سے احتیاط کینا میرے نبی نے اس کو کہتے ہو کہ میں نے وہ کر دیا آپ کو بیٹھ کر دیا اسی طرح میرے نبی جب حجرت کر رہے تھے تو آپ چاہتے ہیں تو فرشتیاں آپ کے ساتھ تھے اللہ آپ کی فضل کرنے والا دن کی روشن میں چلائے جاتے ہیں تین دن یعنی تین دن کیام کیا غار بھی کیوں محمد کو بتایا کہ احتیاط سننا دے اور میرے نبی نے حیرت علی کو خیلیوں نہیں کھانے دی ککڑی کھانے دی احتیاط سننا دے تو یہ احتیاط کرنا علماء نے کہا ہے کہ وائرس کا جس میں شبہ ہو وہ نہ آئے تو وائرس کا شبہ اس وقت سو فیصد ہو سکتا ہے کسی کو بھی وائرس لگ سکتا ہے ریزارٹر تو اس کا دس بندر دن کے بعد پتہ چلتا ہے پھر علماء نے لکھائے کہ حکومت رہتے تو یہ گلگاہ بھی حکومت رہتے میں سے منع کر دی عطیق بار کے مطابق میں مہرین کے رہت مطابق داکٹروں کے رہت مطابق حکومت رہتے میں منع کیا تو اسی طرح سے میں مسجد میں جماعت رہے کی بجائے کہ ہمیں جماعت پڑھیں اور پھر مسجد کو عباد رکھے اذانیں بھی دے لیکن ہی محتاط لوگ انتظامیت یہ دو اور ایک موزن اور ایک امام جماعت بھی ہو جائے گی مسجد بھی بانگری ہوگی اور احتیاط بھی ہو جائے گی اور علی اللہ فرما برداری بھی ہو جائے گی اور انسانیت کو بچانے کے لئے ایک کردار بھی ہو جائے گا باقی لوگوں کو مسجد کے انطلاع میں خود منع کر دے بردار کی منع کر دے نہ آنے کے لئے وہنہ کوئی احتیاط نہیں کرے گا نہ پوڑے رکھیں گے نہ بچے رکھیں گے اور بابا پھیر گئی تو اٹلی سے زیادہ مقصان ہوگا وہ بادنام مسجد ہوگی بادنام دیندار ہوں گے جیسے لئے بادنامی سمجھانے کے لئے ابھی سے اگر بات ہوتی نماز چھوڑنے کی تو کوئی مسلمان نماز چھوڑنا گوارہ نہیں کرتا جانتے رہتا بات سے نماز چھوڑنے کی کچھ دن مسجد چھوڑنے کی تو اس میں کیا ہے یہ یہ یہودیوں کی سادش نہیں پوری دھومی ہے یہودیوں کو ادارے خود بندے کمپنے بندے یونیورسٹیہ بندے تو یہودی کو سادش نہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے عذابٹ لے کے توبے اسٹوکفار سے گھر میں بیٹھ کر اسٹوکفار توبہ کرے ضروری ہے بچے میں تو کوئی دن تبیب ڈاکٹر کہہ رہے تو عمل کر لینا چاہیے اور یہی حرما کہہ رہے کہ اگر ویرس کو چھوڑے تو نہ آئیں ویرس کو چھوڑا رہے اور ڈاکٹر اور حکومت منہ کر دی تو حکومت منہ کر رہی حتیات کا کہہ رہی ہے اور ہی بیوار یہ کہ سوشل میڈیا پر جو پیغام کے اس کا غصر نہ دے کرونا والے کو کفر نہ دے وہ بھائی غصر فرض ہے جنادہ فرض ہے میرے نبی فلمانے جو مریض کی عدد کر رہی جنت بھی لے گئے اس کو اور جو جنادہ پڑے جنت بھی لے گئے اس کو مسلمان کی شان تو ہی ہے ایک مسلمان موجود ہو کوئی کیا مدنی آئے گی مسلمان کی شان گئے ایک دفعہ اللہ کا ذنگی میں اللہ جانب ذنگ آ دے گا اس نے مسلمان کو لاور سمجھ کر آپ کھٹے میں ڈال دے کیوں نے پڑی وہ بات بھی ساتھ در تھانگرہ اللہ اللہ نے لیکھا کہ ایک شخص مر گیا اور کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا معافہ اللہ کے لئے گا جس نے کہا اللہ نے ماف کر دیا کس وجہ سے جس نے کہا میں ایک دفعہ کا بلستان کے گزر رہا تھا کسی کو لوگ تفن کر رہے تھے مسلمان کو تو میں نے بھی مٹی ڈال دیتی میں نے بھی مٹی ڈال دیتی مٹھی تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تُنہیں میرے مسلمان کی کپا مٹی ڈال دیتی میں نے زندگی بھر کے بھوکنا معاف کر دیے جس مسلمان کی شام یہ ہو اس مسلمان کو آپ وارس مجھتے نہ وارس مجھتے کھڑے میں ڈال دیں گے جنہدہ بھی نہیں بڑھیں گے کفل میں نہیں دیں گے دخول بھی نہیں کریں گے اور غصر بھی نہیں دیں گے کس لی کہہ دی آپ کو شریعت فرض کرا دی دی آپ کہہ رہے ہیں جنہدہ نہ پڑے شریعت فرض کرا دی دی آپ کہہ رہے ہیں غصر نہ دے شریعت حق حکم دے رہی ہے کہ مسلمان تھا کہ یہ عدد کریں احتیاط کریں ڈاکٹر کے مطابق احتیاط کے مطابق آپ سارے کام کریں لیکن احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اور اسی طرح میرے عزیزوں کو خدا کے رئیے نئے رسم نہ بنے ایک بات عزان کا ٹیم ہے ظہر کے عزان گھر میں دیں لوگوں کو سنو چھت پر نہ دیں عزان لوڈو ٹھو سپیکر پر نہ دیں ریکارڈ نہ بنیں فتوہ نہ دیں پورے ملک کو کھڑا نہ کریں ایک وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے گھر میں دور کے عزان عزان دے دیں وہ جماعتر والے اثر کی نماز کا وقت ہے اللہ کو سنانا ہے اللہ کو سنانا ہے یہ شہر کو سنانا ہے اللہ کو سنانا ہے پورے پاکستان کو سنانا ہے یہ فقہ نے منع کیا تھا یہ تو ثابت نہیں ہے تو اس لئے عزانیں دیں لیکن ظہر کی نماز کٹھیں ظہر کی عزان دیں اگر مجمعات کروانے اثر کی طرح عزیز کی عزان دیں اس طرح نہ کریں لیکن اگر کوئی عزان دے رہے ہیں تو خدا کینئے اس کے اقلاع خوض برکاریہ بھی نہ دیں اسے اقلاع منابرے کا مہدان گرم نہ کریں جنگ نہ منا دیں اس کو تو آپ صبر کریں آپ نے ملہ کریں بھئی یہ ساری رسلیں یہ سنت سے مٹ جاتی ہیں آپ سنت پر عمل کریں رسلیں بیٹ جائیں گی اللہ ہم نے سنت پر کریں